بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کافی لٹ کے کمنٹ کر رہے ہیں سفیان بھائی چوبیس بی کے میرے اٹلسٹے کب لگیں گے چوبیس بی کا پائنے کب شروع ہوگا اس میں ریزرف کون ہوں گے لومیرٹ پہ پونڈ رہے گے اور ایک اور کمنٹ کر رہے ہیں کہ سفیان بھائی ہم نے پچھلے سمار کو اپلائی کیا تھا اور انہوں نے کہا دے کہ آپ کو نیکس تین مند بازفائی میڈیکل کی کال آج جائیں گے تو آیا یہ پوسیبیلٹی ہے آج سے ہمارا سٹارٹ ہو گیا یا جب اپلائی ختم ہو جائے گی تو ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا میں کپلیٹ اپ کو گھر کرتا ہوں اگر آپ نے چوبیس بی میں اپلائی کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے آپ اس کو مکمل دیکھنے تو انشان آپ کو اسی کامیل کمیشن بھی دیکھیں سب سے پہلی بات ہے اگر آپ نے چوبیس بی میں اپلائی کیا وٹیور آپ کا جو بھی کور ہے جو بھی آپ پر ٹریڈ ہے آپ نے کسی بھی چیز بھی اپلائی کیا ہے کلر کریور سوژر نرسنگ جو بھی مطلب تھا اس میں آپ نے جس میں بھی اپلائی کیا ہے اگر آپ نے پچھلا اپلائی کیا ہے مطلب آپ نے سٹارٹ میں اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کا سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے تو دیفینٹی پہلے تو آپ کو مبارک ہوتی کی دفعہ تھوڑے ٹیسٹ بھی مشکل تھے اگر آپ نے کلیئر کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا جب اپلائی ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اب جن اٹھ کو پاس دی ایٹی تھی تو ان کو ہو سکتا ہے کال آجائی دی ایٹی کہ آپ لوگ آئے آپ کا کلوڈ کا ٹیسٹ ہے جسی طرح اندر سنگھ جس کی پاس ہوگی اپس اپنی ویڈیکل یا ساتھ میں کوئی ہیلتھ کا ڈپلومہ یا کوئی بھی میڈیکل کا پاس ڈپلومہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو پا لائے جائے کہ آپ کا اندر سنگھ کا ٹیسٹ ہے اسی طرح ڈریور حضرات جو ہوتے ہیں ان کا ٹریٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان سے ٹرائی لیتے ہیں باقی ہے تو ان کی لیسٹ اس پہر چیک کیا جاتے ہیں تو یہ اپلائی کی بات ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب اپلائی ختم ہو جائے گی تو یہ چیزیں شروع ہو جائیں گے اب لیکن یہ ایک ایک دن ہے مطلب جتنے اپلائی میں لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہیں اگر تین سو کلر کو نہیں اپلائی کیا ہوئے تو تین سو کوئی جگہ پر بلا لیا جائے گے ان کو کھا جائے کہ آپ کا ٹریٹ کا ٹیسٹ ہے کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ آپ سے لیتے ہیں بار بار آپ سے نہیں لیتے ہیں اسی طرح اندر سنگھ والے ہوں گے اسی طرح ڈریور ہوں گے ٹھیک ہے نا اب اس میں کیا ہوگا کہ اس کے بعد پھر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو کہا رہے گی اب جن کے پاس ڈی ای ڈی ہوگی ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے فردر ویریفکیشن کرنے کہاں سے ٹیکنیکل بورڈ سے ٹیکنیکل بورڈ کہاں پر یہی پیشاہ آنا ہے اب کافی لوگوں کے پاس پیشاہ آ رکھا ہوتا ہے کسی پاس بیٹیک کا ہوتا ہے کسی کے پاس کسی اور انسیشیوٹ کا ہوتا ہے اپنے بورڈ سے ملحکہ بورڈ جو ریجسٹر ہوگا تو آپ کو ویریفکیشن کر کے دے دیں کہ اگر ری پھرائے جائیں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو دوبارہ رکھا جائے گے آپ کی دگری فیک ہے ہم آپ کو نہیں رہا سکتے تو کوشش کریں کہ ٹیکنیکل بورڈ سے اسی طرح اندر سنگ ہو جائے ان کے پاس اگر کوئی ڈیپلوما ہوگا تو وہ بھی ویریفکیشن کر کے آئیں گے اسی طرح جن کے پاس جسی بھی ٹریٹ کا کوئی بھی ڈیپلوما ہوگا تو وہ لیکن ڈیپلوما کا ورس کا موان ہیئر کا ہو تب جا کر آپ لوگ اس کے اوپر اپنے ویریفکیشن اندر کروا سکتے ہیں وہ وہاں پر جمع کر سکتے ہیں جب فردر ویریفکیشن اگر آپ لوگ لیں گے تو آپ لوگ سنٹروں میں جمع کریں گے آپ کو یہ گفتہ کا ٹائم مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کا فردر پراسس سٹارٹ ہوگا اب اس ہی یہ ہوگا کہ اس کے بعد وہ لوگ میرے اٹلسٹیں لگاتے ہیں یا میرے اٹلسٹیں نہیں لگاتا ڈیپینڈ 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 ڈی آآ برتی ٹیکن ہے کہ وہ برتی کا میرے اٹلسٹ لگاتے یا نہیں لگاتی اب ڈیپینڈ ڈیسے کا انیس بی کا انسٹر کے میرے اٹلسٹیں آج میں اپنے اپنے اٹلسٹ پر چیک کرتے ہیں اب یہ کچھ برتی ہے اس طرح رہے ہیں کچھ شنٹوں کے لگ رہے ہیں کچھ نہیں لگ رہے ہیں کچھ وہاں پر نڑکے جا رہے ہیں وہاں پر خودچک کر رہے ہیں تو بھارہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں کتنا پانی میں تھا اور میں نے کتنا آہ پایا ہے اور کتنا میں نے کھوڑا ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ ہم آپ لوگ کو گھائٹ کرت جوڑے رہا کریں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر اگر آپ کا نام میرا قریس میں آگیا ہے اللہ کرے کہ سب کا آج ہے جتنے میں میرے میورز ہیں اللہ پاک کرے کہ سب کا نام آجائے تو پھر ان کو فائن میلیکن کے فردر کالے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ٹرین ہیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ تمام پراسس آپ کو ہوگا چلتا ہے کسی طرح اپلوڈ آگے جاتے ہیں کسی طرح مدد کا اپلوڈ آگے پراسس کرتے ہیں اور اسی پراسس کے ذریعے آپ جا کر فائن میلیکن میں اپیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو باقی یہ ہیں ان میں ریزار بھی آپ ہوں گے لوم لیٹ بھی ہوں گے بیٹن میں بھی آپ لائیں گے تو انشاء اللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں گا کہ کتنے لڑکیں ہوں گے کتنے نمبر ہونے ہوں گے کیونکہ اکر یہاں پر میں ساری چیزیں اکلکٹ لی بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت نمدل ہو جائے دی پھر آپ لوگ کامیلٹا پر سکھان بھئی ویڈیو توشہار بنائے کریں تو کریڈلی میں پھر آپ سے ریپیسٹ کرتا ہوں پائن وقت کی نماز ادا کریں اگر آپ اپنی پڑائی کیا ہوا ہے اپنے لئے دعائیں کریں والدین اگر آپ کے حیات ہیں ان سے آپ دعائیں لازمی مانگا کریں اپنے لئے ٹھیک ہے ہمارے لئے اپنے پاک فوج کے لئے ٹھیک ہے اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھیں کیونکہ ہم ہی اس ملک کے پاس مان ہیں کوشش کریں اپنے ملک اپنے فوج سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا جسوہ ٹھیک ہے نا تو بارہا اللہ پاک آپ سب کو خمیاب کریں اب جس بھی فیلڈ میں ہاں جن کے پاس آہ علماء کرام کی کوئی ڈگری تو وہ لوگ بھی آہ اس کی کریں گے آہ جو بھی ڈگری آپ کے پاس ہیں میں یہاں پر انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں جو بھی آپ کے پاس دگری ہیں آپ کو اس کی کرنے گے ٹھیک ہے نا تو اللہ پاک آپ سب کو خمیاب کریں مجھے آپ نے امیاد رکھیں چینل وہ تو وہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کہیں پاک آپ نزدار کے پاس Limit